جب ہم نرسل سٹاپ کو کہتے ہیں دوائی لگانے کے لئے وہ ہمیشہ سلپ پر لکھتے دیتے ہیں یہ مارکٹ سے لے کیا جاؤ نیٹ مینس ایک ڈسپوزیبل کے لئے بھی سریج لانے کے لئے بھی پیشٹ کو باہر جانا پہتا ہے کتنا کتنی افسوس کی بات ہے یہ ناظرین اسلام علیکم آداب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آجہ مظفر بات آج ہم بات کریں گے ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں سرکار کی جو سکیمز ہیں بہت ساری خاص کر جو نیشنل ہیلتھ میشن ہیں سرکار نے باقی باقی پروگرامز بنائی اس کے انڈر ہمارے جتنے بھی سرکار ہیلتھ انسٹریشنز ہیں وہاں پہ جو گریب پیشنٹ ہیں ان کے لئے سرکار مفت دوایاں فرام کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ انسٹریشنز شایئے دسٹرک ہاسپٹلز ہو سبڈسٹرک ہاسپٹلز ہو میڈیکل کالیج کے ایسی سویٹیڈ ہاسپٹلز یا کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہو جو ان کے انڈر ہاسپٹلز آتے ہیں مگر بہت سارے مہینوں سے پیشنٹس یہ شکایت کرتے ہیں خاص کر پیشنٹس کے جو ایٹنڈنٹس ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو سرکاری ہاسپٹالو میں پروپر دوایاں نہیں ملتی ہیں جو مفت ملنی چاہیے تھی پیشنٹس اگر ہم بات کریں گورنمنٹ میڈیکل کالیج سری نگر تو اس کے جو ایسیسیٹیڈ ہاسپٹلز ہیں چاہیے بون انڈینٹ ہاسپٹلز سری نگر بھرزلہ میں ہیں چاہیے ہمارا الڈی ہاسپٹل ہے ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ہے یا ہمارا سپر سپیشلیٹی ہاسپٹل ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج سری نگر وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایمرجنسی میڈیسنز ایکیپمنٹس سرجکل آئٹمز وہ برابر سے ایویلیبل نہیں رہتے ہیں آج ہم گئے تھے یہاں پہ ایل ڈی ہاسپٹل میں وہاں پہ ہم نے کچھ پیشنٹ سے بات کی اب پہلے ان کی بات سنیے ساتھے سلام علیکم ہم اس وقت گورنمنٹ ایل ڈی ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں ہم یہاں پہ کچھ پیشنٹ سے بات کریں گے کچھ اٹنڈنس سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کو کیا کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہاسپٹل میں جو میڈیسن کی سپلے نہ ہونے کی وجہ سے جو یہاں پہ گریب پیشنٹ آتے ہیں ان کے اٹنڈنس آتے ہیں ان کے رشتدار آتے ہیں ان کو بازار سے دوائیہ خرید نہیں پڑتی ہمارے صرف کچھ پیشنٹ کے اٹنڈنس یہاں پہ ہے سر آپ کا نام کیا ہے رشاہد حسین کہاں سے ہیں آپ جی میں لنگیٹ سے ہوں آپ بتائیے سر کیا مسئلہ ہے آپ کا یہاں پہ اچھولی دس دن سے میں یہاں ہوں نیکو بار میں میرا پیشنٹ ہے جو نیو بارن بی بھی ہے جب بھی ڈاکٹر صاحب صبح آتے ہیں چک کے لیے راؤنڈ کے لیے آتے ہیں جو میڈیسنز وہ پریسکائب کرتے ہیں جب ہم نرسنگ سٹاپ کو کہتے ہیں دوائی لگانے کے لیے وہ ہمیشہ سلپ پہ لکھتے دیتے ہیں یہ مارکٹ سے لے کیا جاؤ یہاں پہ جو ان کا اپنا سپلائی وہاں پہ سپلائی نہیں ہے اچھولی جب ہم نے کل بات کی ہے سپری میڈیکل سٹوڈنٹ میڈیکل سٹوڈنٹ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چار مہینے سے پانچ مہینے سے ریکمیشن بھیجھتے ہیں جنہوں نے کشمیر میڈیکل سپلائیر سے سپلائی کو سپلائی کو سپلائی کارپریشن لیمیٹیڈ کو لیکن وہاں سے وہاں سے کوئی نا ریپلائی نا کوئی ایکشن ہوتا ہے وہ کہتا ہے مارکر چلا ہے سپلائی شاہد تو انفرچنیٹ کچھ اور بھی یہاں پہ پیشنٹ ان کے اندنسے بابل ہوتا ہے کیا شو نا ہوئی ہے نزیر آمد خان نزیر آمد خان کچھو روزان اسے ہنوارا ویڈی بورا کچھو پیشنٹ ایتی نیچو بچیزو ٹوین ٹوین زامز آمزا تو دوا بابا چھو میلان تو یہی ہے دوا بابا چھو میلان تو یہی ہے دوا پیو بازر آمد خان بازر آمد خان تکریبا دون ترین ہتن دوا دون ساسا دون ساسا آمزا دیکھیں کتنے گریت پیشنٹ کو تکلیب یہاں پہ ہوتی ہے جبکہ سرکار نے فیسلٹی رکھی ہے اور جو ہمارا گورو میڈکل کولیو سرنگر ہے انہیں ریکوشن بیجی ہے جو ہمارا میڈکل سپلائی کورپریشن ہے بٹ وہاں پہ اتنی بیروکریٹک ہرڈلز ہے اس کی وجہ سے عام انسانوں کو تکلیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے سنا الڈی ہاسپٹل میں جہاں پہ گانیکالجی کے کے ریلیٹیڈ جو ہے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ڈیلویریز ہوتے ہیں سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں لیڈیز کی اور وہاں پہ آپ نے خود سنا کی پیشنٹس کے ایٹنڈنٹس کتنی پریشان ہیں ان کو بازار سے دعوائیہ لانی پڑتی ہے اور جب وہ وہاں کی ایڈمیسٹریشن سے کنٹر کرتے ہیں ان نے کہا کہ انہوں نے تو ریکشن بیگی ہے سرکار جو اس کے ادارے ہیں بٹ جو ہم نے جو ہماری سرکار نے ہاسپٹلز میں میڈیسن سپلائی کرنے کے لیے یا باقی ایکپمنٹس کو سپلائی کرنے کے لیے جو ادارے یہاں پہ قائم کیے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ بیورکریٹک ہارڈلز ہے کہ ٹائم پہ ہستالوں کو دوائیاں سپلائی نہیں ہوتی ہیں آج ہم آپ کے سامنے یہی انکشاف کریں گے کہ آپ کو دکھائیں گے ہمارے سرکاری ہستالوں میں دوائیوں کی کتنی کمی ہے پائیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پائیسہ ایویلبل ہے سرکار کے پاس پائیسہ گیا بھی ہے بھر جو ہمارا جمکشمیر میڈکل سپلائیز کارپریشن ہے جن کو ڈیوٹی ہے کہ آپ یہ دوائیہ پروکیر کیجئے ٹینڈرنگ پروسس کے ذریعے پھر وہ سپلائی کریں گے ہسپلائی میں وہاں پہ اتنی زیادہ اتنا زیادہ دلے ہو رہا ہے کہ ڈیریکٹلی جو ہے عام انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے گریب مریضوں کے جو تیماردار ہیں جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بازار سے دوائیہ لانی پڑتی ہے جبکہ پیسہ بھی ایویلبل ہے بجٹ بھی ایویلبل ہے سب کچھ ہے بیچ میں پتا نہیں کہاں پہ ایک گرم ہے میڈکل سپلائیز کارپریشن دوہزار تیرہ میں بنایا گیا جو مکشمیر میں اسی امید سے بنایا گیا کہ تاکہ ٹائم پہ ہمارے سرکاری ہستالوں میں دوائیوں کی سپلائی مہیا کی جائے تاکہ ویڈاوٹ اینی ڈیلیز وہاں پہ پر ایکوپمنٹ کو ہم پروائیڈ کر سکے چاہے سی ٹی سکین کی مہشینیں ہو چاہے الٹرہ سونوگرافی کے ایکوپمنٹس ہو چاہے ہمارے ای سی جی مہشینیں ہو چاہے سرجیکل آئی ٹیمز ہو چاہے آپریشن تھیٹر میں کام آنے والے جو الگ الگ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں چاہے ہمارا گورنمنٹ ڈینٹل کالیج سری نیگر ہے گورنمنٹ میڈکل کالیج سری نیگر ہے ایل ڈی جو ہمارا ہسپل ہے یا یہاں پہ ہمارا برزولا کا بون ان جیڈ ہسپل جتنے بھی ایسوسیٹیڈ ہسپل ہے میڈکل کالیج سری نیگر کے جو مو کی یا ہمارے ڈیریکٹوٹ آف ہیلتھ کے انڈر جتنے بھی انسٹوشنز ہیں وہاں پہ یہی جو ہے میڈکل سپلائز کارپریشن جو مو کشمیر کا جو پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ ہے وہاں پہ ان کو دوائیاں فرم کرتی ہے سپلائز فرم کرتی ہے بٹ وہاں پہ اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ملتا ہی نہیں ہے آپ کے سکرین پہ اس وقت ایک چٹھی ہے جو کی پرنسپل اور ڈین گورنمنٹ کالیج سری نیگر کو لکھی گئی ہے نون ایگزیکوشن آف سپلائی بائی جے اینڈ کے میڈکل سپلائیز کارپریشن لیمٹیڈ اگینسٹ آور اینویل ریکیزیشن اس میں میڈکل سپریڈنٹ صاحب چٹھی لکھتے ہیں ہمارے پاس اور بھی دوکمنٹس ہیں باقی ہاسپل سے بھی ہیں میں نے آپ کو ایک یہاں پہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے ایک دوکمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں kindly fed and closed here with a list of drugs disposable switchers as received from medical officer stores where it has been intimated that majority of the items as projected in our annual requisition have not been executed by JKMSCL J&K Medical Supplies Corporation Limited till date while some have been partially executed کچھ دوائیاں انہوں نے بھیجی ہیں partially اور بہت ساری دوائیاں ہمیں نہیں ملی ہیں اگست دوہزار تیہی اس کو اگر آپ اس کا دوسرا وہاں پہ دوسرا پیج دیکھیں گے اس پیج جو ہے گورنمنٹ لالدید ہاسپیٹل سری نگر the in charge drug warehouse GMC سری نگر کو چٹھی لکھتے ہیں پانچ اگست کو ابھی چٹھی لکھتے ہیں annual requisition of drugs disposable for the year 23-24 وائد آن لائن ڈیمانڈ ریکیس نمبر 108-32-301-0002 and medical supernet endorsement number this dated 27 جنوری 2023 27 جنوری 2023 جنوری میں کہ ہمیں یہ دوائیاں ہمیں فرہم کی جائیں یہ in charge drug store medical college سری نگر کو چٹھی جاتی ہے LD hospital کے supernet جی ایم سی سری نگر وہاں سے پیسہ بھی کیا بولتے فراہم کرتے ہیں جینڈ کی medical supplies corporation کو آج تک دوائیاں نہیں آئی بہت ہی کم میں solution بھی بتاؤ بار بار میں بولتا رہتا ہوں ہر پروگرام میں بولتا رہتا ہوں یہ خالی انکشاف نہیں ہے اس میں ہم suggestions بھی سرکار کو دیتے ہیں آپ کے screen پہ آ رہا ہے اگر آپ serial number 1 دیکھیں dextrose 5% 5 ml ایک ہزار requirement تھی دیکسٹروز کی total receive till date 4 اگست تک کچھ بھی receive نہیں ہوا normal saline یہ معمولی چیزیں ہیں 8000 وائلز انکو ضرورت کی 500 ml کی جو بوتلے ہوتی ہیں 80000 بوتل انکو ضرورت کی ایک بھی بوتل نہیں آئی ہے جبکہ screen پہ اس کے بعد اگر serial number لاکھ disposable syringes چاہیے تھے LD hospital کو اور خالی 80000 ملے سات لاکھ بیس ہزار ملے ہی نہیں that means disposable کے لیے بھی syringe لانے کے لیے بھی patient کو باہر جانا ہے اتنا افسوس کی بات ہے اگر آپ آگے دیکھیں مطلب اتنی چیزیں اس میں ہیں کہ آئی ہی نہیں ہے بہت ہی کام مطلب اس میں ایک چیز یہاں پہ آئی وی فیلیوٹ سیٹ sterilize as a drug act molded chamber with inbuilt air vent یہ چاہیے تھے ان کو 130000 کچھ بھی نہیں ملا ہے zero اتنی چیزیں یہ خالی یہاں نہیں ہے میں آپ کو bon and joint hospital کا بھی دکھا سکتا ہوں ہر کوئی چیز دکھا سکتا ہوں مگر بد قسمتی سے یہ چیزیں ہمیں فراہم نہیں کی گئی ہے ہماری سرکاری ہستالوں میں 9 9 مہینے سے کہیں پہ 9 2022 میں requisition گئی ہے کہیں ڈیسمبر 2022 میں requisition گئی ہے کہیں january میں requisition گئی ہے آج اگست ہے اگست کے 10 دن بھی چلے گئے ابھی بھی supply نہیں ہے اور گری patients کو باہر سے جو ان کے ساتھ ریلیٹیوز ہے بازار سے ان کو لانا پڑتا ہے ہم suggestion کریں گے medical supply corporation وہاں پہ تین چیزیں ہونی چاہیے ایک suggestion میں دوں گا کہ آپ وہاں پہ division کریے کیونکہ وہاں پہ بلکل ایک بلکل بلک میں ہو رہی ہے وہاں پہ بلکل division ہونے چاہیے ایک general division ہونا چاہے جہاں پہ paris tomol antibiotics سب کچھ supply جو ہے وہ خرید دیں گے اور hospital کو supply کریں گے کیونکہ تمام hospitals کو paris tomol بھی لگتا ہے ان کو normal saline بھی لگتا بھی لگتے اس کے پاس specialist آپ الگ section رکھ سپیشلی section میں کیا ہوگا ant ophthalmology اس کے بعد آپ surgical items اس کے بعد dental equipment وہ الگ رہ اس کے بعد سپر specialty پہ جائے نیورو سرجری کے items کے لئے الگ section ہونا چاہے نیورو سرجری کے لئے کون کون سے drugs آپ کو رکویر اس کے بعد کارڈیو ویسکول تھوریسک سرجری یا باقی جو سپر specialty treatment وہاں پہ جو ہے اس کے الگ گانچز ہونی چاہیے جو ہمارا سپلائی مگر یہ چیزیں نہ ہونی کی وجہ سے اور وہاں پہ ڈیلی وہاں پہ ٹینڈرنگ پروسس پھر اس کا quality چک پھر باقی کو کہا گیا تھا ڈیلی سے پیسہ آتا ہے سب کچھ آتا ہے بجھر بھی ایویلی بل ہے میڈکل کالیج کے پرنسپل نے پیسہ بھی فرام کیا ہے میڈکل جو ہمارے کارپریشن ہے مجھے ان کی طرف سے ڈیلی ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ سرکار کو اس کا میڈیسن کی سپلائی اور باقی ایکپمنٹ جو میڈکل ایکپمنٹ ہے اس کی فرامی کو یقینی بنائے جائے اگلے انکشاف تک دیکھتے رہے کشمیر اوبزور خدا حافظ